جن لوگوں کا لگامنٹ میں ڈیمیج آگا آتا ہے چاہے وہ ACLO, PCLO, LCLO, MCLO گھٹنے کے اندر ان لوگوں میں انسٹیبلیٹی گھٹنا ہلکا ہلتا ہے اور کٹ کٹ کی آواز دے سکتا ہے گھٹنوں میں کٹ کٹ کی آواز کیوں آتی ہے اور اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے دوستوں اگر آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں گے تو آپ کے گھٹنوں میں جو کٹ کٹ کی آواز ہے وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے وہ آپ کو پوری جانکاری ملے گی اس کی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ جو ہم نئے نئے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں ہیلتھ کے ریلیٹیٹ اس کی جانکاری آپ کو ملتی رہے اور آپ کوئی بھی ہمارا ویڈیو میس نہ کریں کیونکہ بہت ساری قویریز آتی ہے بہت ساری کوشنز لوگوں کے آتے ہیں جن کا ویڈیوز میں آلیڈی بنا چکا ہوں تو اگر آپ سبسکرائب کر رکھیں گے بیل آئیکن دبائیں گے تو آپ کو روز نوٹیفیکیشن آتے رہیں گے نئے ویڈیوز کے جو آپ کو سرکشت اور ہیلتھی رکھے گا گھٹنوں میں کٹ کٹ کی آواز آنے کے کئی سارے کارن ہوتے ہیں دوستوں سو پہلا کارن ہوتا ہے کہ آپ کی ایک پرٹیکولر ماس پیشی جس کو بولتا ہے وی ایم او واسٹس میڈیلیس اوبلیکس وہ ویک ہے کیوں ویک ہے کیونکہ آپ نے کبھی وی ایم او کی ایکسائز نہیں کری یا پھر اگر آپ جم جاتے ہیں تو آپ کو ہمسٹرین کرتے ہیں کبھی وی ایم او کو ٹرین نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے جو آپ کا پٹیلا ہے جو آگے کی ٹوکری ہے گھٹنے کی وہ پیچھے فیمر پر بھیڑنے لگتی ہے اور کٹ کٹ کی آواز آتی ہے اور آپ کو انٹیریر نی پین، کانڈو ملیشیا پٹیلی اس طرح کے ڈیزیز ڈبلپ ہونے کے چانسز رہتے ہیں جس کے اندر آپ کا سیڈی اترنا چڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لہ ہیٹ سے اٹھنا بہت پین فول رہتا ہے تو اگر آپ کو انٹیریر نی پین ہے گھٹنے کے آگے کی طرف پین ہو رہا ہے جو کی سیڈیوں میں بڑھ رہا ہے یا پھر تب بڑھ رہا ہے جب آپ لہ ہیٹ سے اٹھ رہے ہیں تو آپ کو VMO ایکسزائز کرنی چاہیے دوستوں تو آپ کی کٹ کٹ کی آواز بھی ختم ہو جائے گی اور پین بھی ختم ہو جائے گا VMO ایکسزائز کے لیے ہم نے ویڈیو بنا رکھے ہیں تو آپ نیچے لنک پہ VMO ایکسزائز کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوسرا کٹ کٹ کی آواز سے کارن ہوتا ہے کہ آپ کے لگامنٹ میں ڈیمیج آگیا ہے گھٹنے میں تو جن لوگوں کا لگامنٹ میں ڈیمیج آگا جاتا ہے اس کنڈیشن میں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ چوٹے کارن آپ کو کٹ کٹ کی آواز بڑھ گئی ہے تو آپ اپنا ایم آرائی کرائیے ایم آرائی کی ریپورٹ آپ ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو فری اوپینین دیں گے آن لائن کے آخر سب سے بیسٹ کیا طریقہ رہے گا آپ کی کٹ کٹ کی آواز کو ٹھیک کرنے کا اور آپ کی لگامنٹ انجری کو ٹھیک کرنے کے لیے تیسرا کارن رہ سکتا ہے دوستو منسکس انجری تو دوگ گھٹنے کے اندر جو اوپر والی اور نیچے والی ہڈی ہوتی ہے فیمر اور ٹی بیا اس کے بیچ میں منسکس ہوتا ہے جو کی شاک ایبزوربر کے طرح کام کرتا ہے اگر کسی چوٹ کی وجہ سے آپ کا یہ منسکس فٹ گیا ہے تو بھی کٹ کٹ کی اور پاپنگ ساؤنس آ سکتی ہے اسے آپ آسانی سے ایم آرائی میں پتہ لگا سکتے ہیں اور آپ اپنی ایم آرائی ہمیں بھیجیے ہم بتائیں گے کہ اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں کیا طریقہ ہے جس سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا سب سے جلدی اور سب سے بیسٹ چوتھا کاران رہتا ہے دوستوں کارٹلیج گھسنا جیسے ہم اولڈ ایج میں جاتے رہتے ہیں تو ہمارے گھٹنے کے جو گردی ہے جس کو کارٹلیج بولتے ہیں وہ گھستا رہتا ہے کارٹلیج ہمارے اوپر والی ہڈی فیمر کے بھی اوپر ہوتا ہے اور نیچے لیڈی ہے ٹی بیا کے بھی اوپر ہوتا ہے جیسے ہماری ایج بڑھتی رہتی ہے ہمارا کارٹلیج دیرے دیرے گھستا رہتا ہے جب وہ زیادہ گھست جاتا ہے دوستوں تو بہت ساری لوس بوڈیز بن جاتی ہے جو کٹ کٹ کی آواز دے سکتی ہے ساتھ میں جب پورا کارٹلیج گھست جاتا ہے تو ہڈی پہ ہڈی ٹکرائیں لگتی ہے جس کے وجہ سے بھی ہمارے جو بزرگ لوگیں ان میں کٹ کٹ کی آواز آتی ہے کتنا کارٹلیج گھستا ہے اس کے کو پتہ کرنے کے لیے سمپل آپ کو دونوں پیروں کا سٹینڈنگ ایکسری لینا ہے اپی ویو میں اور ایک لیٹرل ویو میں اس سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ آخر گھٹنے کا کٹیلیج کتنا گھستا ہے جب ہم کسی ینگ پرسن کا ایکسری لیتا ہے جسا کٹیلیج اچھا ہوتا ہے تو دوستوں اپر لیڈی دیکھتی ہے فیمر نیچے لیڈی دیکھتی ہے ٹی بیا پر ان دونوں کے بیچ میں ہمیں موٹا گیپ دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہاں پہ کارٹلیج اور منسکس ہوتے ہیں اگر آپ کارٹلیج اور منسکس تھک ہیں تو وہ دونوں ہڈیوں کے بیچ میں تھک گیپ دکھائی دے گا جیسے سے ہماری ایج بڑھتی جاتی ہے ہمارا کارٹلیج گھستا رہتا ہے منسکس فٹتے رہتے ہیں تو ہمارے ہڈیوں کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ دھرے دھرے کم ہونے لگتا ہے تو جتنا کم ہوگا اتنا زیادہ سیوئر آسٹو آرثریٹس آپ کو ڈبلپ ہو گیا ہے اگر جب ہڈی پہ ہڈی چپک جاتی ہے مطلب گیپ پورا ختم ہو گیا ہے یہ کنڈیشن کافی سیوئر ہوتی ہے اور اس میں عمومن لوگوں کو نی ریپلیسمنٹ کروانا پڑتا ہے کیونکہ چلنا پھرنا مشکل جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نی ریپلیسمنٹ نہیں ہو تو جب آپ وہ کٹ کٹ کی آواز آنے چالو ہو رہی ہے جب آپ کا گھٹنا پوری طرح سے نہیں گھس آئے اگر آپ ریگولر ایکسرسائزز کریں گے نی کی تو یہ گھسنا کم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا نی ریپلیسمنٹ بچ جائے پانچ بار ریزن رہتا ہے دوستو کسی میٹابولک کارنٹ کے چلتے آپ کی گھٹنے میں ڈیمیج ہو گیا ہے جیسے کی گاؤٹ رومیٹر آرثرائٹیز گاؤٹ دوستو آپ کی باڈی میں یورک ایسیڈ بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے یورک ایسیڈ کیسے بڑھتا ہے کچھ کچھ لوگوں میں کچھ انزائیم نہیں ہوتے جو کہ یورک ایس کو ڈیجیسٹ کر پائیں اس کو میٹابولائز کر پائیں تو جن لوگوں میں انزائیم نہیں ہوتے کئی بار باد میں بھی ایسی کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ پرٹیکولر کھانا کھانے سے جس کے اندر ہائی پروٹین ہوتا ہے جیسے کی ملک ایکز میٹ یا پھر راجما چنا یا پھر الکہول یہ لینے سے آپ کے باڈی میں یورک ایسیڈ ایک دم سے شوٹ اپ ہوتا ہے اور وہ یورک ایسیڈ آپ کے گھٹنوں میں جا کے جم جاتا ہے جسے کاران آپ کے گھٹنے کے کارٹلیز گھز جاتے ہیں اور آپ کو کٹ کٹ کی آواز آ سکتی ہے آپ کو گھٹنے سوجنا سکتی ہے آپ کا گھٹنہ درد کر سکتا ہے اس کو پتا کرنے کے لیے آپ کو بلڈ انویسٹیگیشن کرانے پڑتے ہیں یورک ایسیڈ کے اور اگر یورک ایسیڈ بڑھاو آتا ہے چھے سے اوپر تو ڈاکٹر آپ کو گاؤ ڈائٹ فالو کرنے کی صلاح دیتا ہے ساتھ میں بہت ساری ٹیبلٹس آتی ہیں جو ہم لوگ دیتے ہیں تاکہ آپ کا یورک ایسیڈ کانٹرول میرے رومیٹر ایرثرائٹی سے کاران بھی گھٹنے خراب جاتے ہیں دوستوں کٹ کٹ کی آواز آتی ہے رومیٹر ایرثرائٹیز میں جنرلی لوگوں کے جو چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی سیمٹمز ہوتے ہیں چھوٹی ہنگلیوں میں درد ہونا سوجن آنا صبح شباکڑن ہونا یہ اگر آپ کے گھٹنے کی سوجن اور کٹ کٹ کی آواز کے ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو رومیٹر ایرثرائٹیز ہو اس کو پتاک لگانے کے لیے بلڈ انویسٹیگیشن کرنے پڑتے ہیں جیسے کی آر ای فیکٹر اس کے مدد سے پتا لگ جاتا ہے کہ آپ کو رومیٹر ایرثرائٹیز ہے یا نہیں ہے دوستوں اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی طرح کے سیمٹمز آ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی بیماری پکڑ نہیں پا رہے ہیں تو آپ ہمیں اپنی ایم آرے اور ایکس رے بھیجئے اپنے سیمٹمز لکھے بھیجئے اور ہم آپ کو فری آن لائن اوپینین دیں گے موسیقی